ہلو اسلام علیکم کیا حال چلے امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے این ایڈر سیڈ و لاغ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس پہ بات نہ کروں سب ہی یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایزا یوٹیوبر میری یہ رسپونسبلٹی ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہوگی کیونکہ یہ جو سانیا ہوا ہے یہ پاکستان سمیت ہر کنٹری میں جا رہا ہے تو اس سے پاکستان کا امید خراب ہو رہا ہے تو یوٹیوبرز کو جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں جو لوگ بھی جو پبلک پروپٹی ہیں نا ان سب کو بولنا پڑے گا ہم لوگوں نے اپنے ملک کا امید بھی بہتر کرنا ہے ہم نے دوسری کنٹریز کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہوا ہے ادھر یہ نہیں ہوتا ہم لوگ اس کے اگینسٹ جا کے یہ بتائیں گے کہ جو میجورٹی ہے وہ کس سائیڈ پہ ہے اچھا جی جو واقعہ ہوا ہے میاں والی میں ٹھیک ہے سات دنوں کی بچی ہے اور پانچ اس کو گولیاں ماری ہیں کیسا وہ انسینسٹیو اور کرول باپ ہوگا وہ مجھے تو یہ میرا ایکسپیئنس بھی یہ کہتا تھا اور سنا بھی یہ ہی تھا کہ باپ جو ہوتے ہیں وہ ریگارڈنگ ٹو دیئر ڈاٹرز دیئر مور سینسٹیو دیئر مور لووگنگ دیئر مور کیرنگ یہ کیسا باپ ہوگا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا وہ میڈیکل فیلڈ میں تھا کیا اس کی پڑھائی اس کو یہی سکھاتی تھی کہ مطلب کہ ہم خدا کے کاموں میں کر کیا سکتے ہیں اگر اس نے مارنا ہی تھا تو اسے تو چاہیے تھا کہ وہ خود کو مارتا کیونکہ جہاں تک سائنس کہتی ہے جو جنڈر کو ڈیسائیڈ کرنے میں وہاں پہ عورت کا تو کوئی کردار ہے ہی نہیں اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ خود مارتا خود اپنے آپ کا گولی مار لیتا I think جو ہماری جنریشن ہے اس نے ایجوکیشن تو لینی سٹارٹ کر دی ہے لیکن sorry to say پتہ نہیں وہ ایجوکیشن کس ٹائپ کی لے رہے ہیں وہ ایجوکیشن پھر اسلام سے تو بہت دور کی کوئی لے رہے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ خدا نے بیٹی کو رحمت کہہ دی ہے خدا نے جب یہ بات کہہ دی ہے کہ جب خوش قسمت عورت ہے وہ جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہے اللہ نے کہا ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سبز پروں والے وہ جو فرشتے اور پرندے ہیں اس صورت میں وہ ان کو بیجتا ہے کہ جا کے اس بیٹی اور اس کی ماں پسایا کرو بیٹوں کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں کہا آج بھی ہم زمانہ جہلیت میں رہ رہے ہیں آج بھی ہم چودہ سو سال پہلے ہی رہتے ہیں لیکن سبھی نہیں ہم ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ باپ تو بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں ابھی ان کی پہلی اولاد تھی جو کہ سننے میں پہلی اولاد تھی اور وہ بیٹی ہوئی اور اس کے باپ نے اس کو مار دیا اور مارا بھی کس بے رحمی سے بندے کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ایسے انسانوں کی ایسے انسانوں کو تو بندہ وہ کوئی سائیکو لفظ بھی بہت چھوٹا ہے اس کے لیے وہ جو بھی بندہ تھا اللہ ایسے لوگ ان کو اولاد دے ہی نہ یا شاید ان لوگوں کو قدر نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بیٹیوں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیسا انسان تھا اس کو اس کے ماں باپ نے کبھی کچھ سکھایا ہی نہیں ہوگا اس کو کسی چیز کا علم ہو گئی نہیں اب اس عورت کا کیا بنے گا جس کا یہ شہر ہے بیٹی اس کی کو اس نے مار دیا ایک تو وہ جو ماں تھی ماں کے جو اندر کا دل تھا اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اور دوسرا اب یہ بندہ اس کو جیل ہو گئی ہے مطلب کہ اس سے اس کی بچی بھی گئی اس سے اس کا شہر بھی گیا اس کی زندگی اب کس کام کی رہ گئی ہے اس بندے نے کچھ نہیں سوچا ہوگا یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے میں تو یہی کہوں گی ایسے انسانوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے جو پاکستان کا بھی امج خراب کرتے ہیں اللہ ایسے انسانوں سے ہر ایک کو بچائے ایسے انسانوں کو عقل دے ہدایت دے کہ وہ خدا کے فیصلوں میں انٹرفیر کرنا بند کر دیں اور اس عورت کو اللہ سبر دے اور آئندہ کبھی کسی ماں پہ ایسا ٹائم نہ آئے آمین بہت بہت شکریہ آمین بہت شکریہ